نمشکار آداب چوڑیوں کی گھٹناوں سے شروع تو ہوئی لیکن گھٹنا پردی گھٹنا میں اولج کر ایک ایسا سوال چھوڑ گئی کہ کیا آپ رادھی کسی بھی سویدہ یا سیوہ کو اپراد کا مادھیم بنا سکتے ہیں لیپ ٹاپ موبائل پھون کمپیوٹر نہیں آتا ہے ماتا جی سے کر لو چیٹ آج جگ راتا ہے ممی یہ ہاتھیں کو کیسا لگ رہا ہے تو بہت سندر لگ رہا ہے اور جب تم دینک لیں گا پہلو گی نا تو اور اچھا لگے گا اچھا میں نے نا تمہارے لے اور ہار خریدا ہے وہ اس والے پیکٹ میں رکھاوا ہے ارے ارے پپپو بیٹا کہا کر رہے ہو ہے اتنے جلدی کس بات کیے تم کو بتاؤ چینی کا مطلب جانتے ہو سگار کم ہوا تو مسیبت اور زیادہ ہوا تو بھی مسیبت کیا سمجھے صحیح بھائیا جی اکتہم صحیح شیلپی شیلپی بیٹا دیکھیں دو شیلپی کو چکر آ رہے ہیں دیکھیں شیلپی کو کچھ ہو رہا ہے شیلپی سونینے شیلپی کو کچھ ہو رہا ہے شیلپی کو کچھ ہو رہا ہے شیلپی تو کچھ ہو رہا ہے شیلپی آش رہا ہے اگر وہ ہمیں نہیں ملا تو ہم تو برباد ہو جائیں گے اب شانت ہو جائیے پہلے میں جو شروع سے یہ بتائیے کی ہوا کیا تھا ہم لوگ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے شاپنگ کر کے باپس آ رہے تھے تب ہی راستے میں سر تھوڑا سا بھاری لگنے لگا تھا اور پھر ہمیں پتا ہی نہیں چلا کہ کب اچانک ہم بھی ہوش ہو گئے آپ نے راستے میں کہیں کچھ کھایا یا پیا تھا ہاں ہاں ہم لوگ نے نتی بھندارا میں کھانا کھایا تھا نتی بھندارا سر یہ یوگی شام ہے یاد ہے یہ ہمیں نس 24 پہ ملا تھا تین اپریل کو جب بھی اپنی بائکنگ ٹрип سے واپس آ رہا تھا تو اسے اچانک بلایک آؤٹ ہو گیا اور اس کا ایکسیدنٹ ہو گیا اور جب اسے ہوش آیا تو اس کا موبائل گھڑی والیٹ سب کچھ چوری ہو چکا تھا سر اس نے بھی نتی بھندارا میں ہی کھانا کھایا تھا تب ہمیں لگا کہ زیادہ ٹریولینگ کے وجہ سے بہوش ہو گیا ہوگا اور چوروں نے موکے کا فائدہ ہوٹا کے سب کچھ چڑا لیا اور تب ہمارے پاس نتی بھندارا کا کوئی لنک بھی نہیں تھا ترون اگر ایک آد آدمی کے ساتھ ایسی کوئی گھٹا ہوتے تو بائچانس ہو سکتے لیکن تین لوگ کوئی نہ کوئی کنیکشن تو ضرور ہے ان ساری لوت اور اس بھندارے میں بھندارے کے بارے میں پتا لگا سر اس بھندارے کے ساری انفرومیشن نکال لی یہ بھندارہ پچھلے دس سال سے ایک ہی پریوار چلا رہا ہے اور کوئی پدما نام کی عورت ہے جو اسے دیکھ رہی پریپ دس سال پہلے نوراتر کے وقت اس پدما کے پتی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور تب اس نے مندت مانگی تھی کہ اس کے پتی اگر جلدی سے ٹھیک ہو گیا ہے تو یہ ہر روز بھندارہ چلائے گی اور تب سے اب تک یہ بھندارہ چلی رہا ہے تر ان دس سالوں تو کتنے ساری لوگوں کے لیے بھندارہ کرنا ہوں کوئی آسان کام نہیں ہے کافی امیر فامیلی لگتی ہے جی سر اور یہ بھندارہ کافی فیمس بھی ہے یہ مثال ہے آج کل کے لوگوں کے لیے کہ ایسا ایک پتنی اپنے پتی کے پیار اور لمبی عمر کے لیے دن رات مینات کر سکتی ہے اے آپ جا رہے ہیں ہاں مہنم مہنم پولیس والے آئے ہیں سر مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کو کوئی غلط فیمی ہو رہی ہے ان چوریوں سے ہمارے بھندارے کا کوئی لینہ دینا ہو ہی نہیں سکتا سرم خاندانی امیر ہے ہمیں ایسا کچھ کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے ایمانداری سے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور پوننے کماتے ہیں لیکن جن سبھی لوگوں کے ساتھ لوٹ کی واردات ہوئی ہے ان سبھی نے آپ کے اس بھندارے میں کھانا کھایا تھا اور ان کی بلک رپورٹ یہ ثابت کرتی ہے کہ ان کے کھانے میں کوئی نشیلہ پدا ملا ہوا تھا سر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ نشیلی دوائی کسی اور نے کھانے میں ملائی ہوں روز سیکڑوں لوگ آتے ہیں یہاں پر اب کس کی نیت کیسی ہے کیا پتا لگتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ کے بھندارے میں کھانا بنانے والے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ نہ تو وہ آپ کی طرح کھاندانی رئیس ہیں اور شاید اتنے اچھے دلوالے بھی نہیں ہیں سر لیکن کھانا میرا بیٹا بناتا ہے اکاش اور اس سے کسی چیز کی کیا کامی ہو سکتی ہے جو یہ سب کرے گا کہا ہے اکاش بلائیے وہ آج صبح سے دیکھ نہیں رہا وہ روز صبح پانچ بجے گھر سے چلا جاتا ہے بھندارے کا سمانہ ریج کرنے پھر بعد میں میں بھی جا کے اس کا ہاتھ بٹاتی تھی لیکن آج جب میں آئی تو وہ تھا نہیں سارا کام آدھا دورا پڑا تھا آج کا کھانا میں نے اور پپو نے بنایا میں نے اسے ڈھونڈا اس کے نمبر پہ بھی کال کیا پر اس کا فون انیچر بل جا رہا تھا بس آتا ہی ہوگا کسی کام میں فس گیا ہوگا کئی بار سپلائیز ڈیلیوری لیٹ کر دیتے ہیں تو خود ہی جانا پڑتا ہے اس کو کمالیت پہلے جو لوگ آپ کے بھندارے میں کھانا کھاتے ہیں وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں پھر ان کے ساتھ لوٹ کی واردات ہوتی اور اب آپ کا بیٹا آکاش جو بھی بھندارے میں کھانا بناتا ہے وہ ہی گائب ہے گائب نہیں ہوا آج آئے گا میں نے کہا نہ کسی کام میں فس گیا ہوگا ممی پاپا پاپا کیا ہوگا تبی کوئی نیت کیا ہوگا بھانی کیا ہوگا کیا ہوگا tapi کسی 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 outlook Ihnen شک کی پگڑنڈی کو ٹٹولتے ہوئے پولیس راستری راجمارت پر اس نتی بھندارہ کو چلانے والے پریوار تک پہنچ گئی نشچل نشوارت یہ پریوار پوری شردہ کے ساتھ اس بھندارے کو چلا رہا تھا لیکن آکاش کی اچانک ہوئی موت نے کئی سوال کھڑے کرتی ہے بھندارہ میں کھانا کھانے کے بعد جس پریوار کا سامان لوٹا گیا تھا کہ آکاش کی موت میں ان کا کوئی ہاتھ تھا کیا یہ سارا کیا دھرہ آکاش کا تھا جس نے پکڑے جانے کے ڈر سے اپنی جان دے دی یا پھر ان شاتروں کا کھیل تھا جو اب سمجھ چکے تھے کہ ان کا راز پولس کے سامنے کھلنے والا ہے اور انہوں نے اسے موت کے گھٹ اتار دیا یا پھر یہ کسی اندرونی سازش کی چنگاری تھی جو اب شولہ بن کر پھٹ پڑی تھی صرف لوٹ پارٹ کا دکھنے والا یہ کیس آکاش کی موت سے ایک سنگین موڑ پر آ گیا تھا آخر ہائیوے پر ہونے والی ان چوریوں کی سچائی کیا تھی کیا حقیقت میں بھندارے سے جڑے لوگوں کا اس سے کوئی لینا دینا تھا آکاش کی اچانک کوئی موت کے پیچھے آخر کون سے راز دفن تھے پولس تحقیقات میں جھوٹی ہوئی تھی سر اس کے سر کے پیچھے بار کیا گیا آج پاس مرد ویپن کا ابھی کوئی ٹریس نہیں ہم شور ہتھیارہ اپنے ساتھ لکھر گیا ترم بیٹ کی ٹریل شاید میٹانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن مارک سبھی بھی ہیں سر یہاں کیا گیا اور کچھ نہیں کلتے حملہ یہی کیا گیا اور مارنے کے بعد گرسیٹ کر باڈی کو آ لے جائے گیا ککانے لگانے کی مارنے کے بعد پدمہ سارمہ سانتھارو اپنے ہمکو میں تمہارا دکھ سمجھ ستھا ہوں بند کرو اپنے یناٹک تمہیں ہاش تک میری فکر تھی کب ہاراک آش کے زندہ رہتے بھی تم نے کبھی اس کی پروائی کا کی جاؤ یہاں سے مجھے میرے بیٹے کے ساتھ اکیلا چھوڑی پوش مردن ریپورٹ کی مطابق آکاش کی موت تیرہ میں کو سبھے پاچ اچھے کی بیچ ہوئی تھی بہت سر پیوار کے وجہ سے ہی ہوئی سر کہی ایسا تو نہیں کہ آکاش کو پتا چل گیا تھا کہ ان چوریوں کی پیچھے کون ہے پر اس لئے اسے مار دیا گیا تاکہ یہ سچے باہر نہ آسکے چوری کے مال کا کوئی کلو ملا سر اب تک تو کچھ نہیں لیکن سارے جویلرز کو ایلٹ کر دیا ہے اگر کوئی جویلری بیچنے کی کوشش کرے گا تو پکڑا جائے گوڑ ترون ایک بات اور دور کیے آکاش کا خون سٹور روم میں ہوا تھا اس کا مطلب جس نے بھی یہ کیا ہے اس کی پہنچ بھنڈارے کے اندر تک تھی اور وہ بھی آرم سے تھے رائٹ سر بھنڈارے کے سٹور روم میں بینا روک ٹوک سر وہ ہی جا سکتا ہے جو اندر کام کرتا کہیں آکاش کے مردر کی پیچھے وہاں کام کرنے والے پپو کا ہاتھ تو نہیں ماتا رانی کی قسم کھا کے کہتا ہوں ساپ آکاش بھئیا تو میرے بڑے بھئیا جیسے تھے وہ ہمارے لئے سب کچھ تھے ساپ بھائی جی بھاری بلندر ہو گیا کاؤ ہوا نمک زیادہ گیر گیا اب ممی جی تو نوکری کے ساتھ ساتھ ہماری جام بھی لے لگی ارے پپو بیٹا کہہ چھوٹی چھوٹی بات پہ پھپل جاتے ہو تمہیں رکو ابھی دیکھو جادو یہ دیکھو ایک یہ دو اس کو پندرہ میرے تک رکھو سارا نمک سوک لے گا اور پھر نکال لے نا کسی کو پتا نہیں چلے گا بھائی جی آپ نے تو میری نوکری بچا لے دنیبار ارے ہمارا کار ماننا چھوڑو کام میں دیان دو اور تو اور اس سبھر ہم وہاں تھے بھی نہیں اس دن ہم بھندارے میں ہمارے لیٹ سے پہنچے تھے تو اور کون مار سکتا ہے آکاش کو سب آکاش بھائی اتنے بڑی آدمی تھے کہ ان کو کوئی کئیسے مار سکتا ہے بس یہ سوچ کے ہمارے ہاتھ کلیجہ پھٹا جائے رہے تھا یہ لیے آکاش 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 کیا ہوا سب ٹھیک ہے نا ہاں ماں سب ٹھیک ہے تو پھر کتنا تیز بخار ہے تجھے آکاش مجھے بتایا کیوں نہیں اب کیا ضربت تھی یہاں آنے کے آج ماں آپ چنتہ مت کروں میں ٹھیک ہوں میں کچھ نہیں سننے والی لا مجھے دیکھ چھوڑیے سب میں نے کہا آنا چھوڑیے سب تو گھر جا کے آرام کر میں ہاں پہ کام ختم کر کے وہیں آتی نہیں ماں آپ جاؤ میں سب دیکھ لوں گا بہت زدی ہے ہمیشہ اپنی بات من ماتا ہے میرا بچہ بانی یہ کیا ہو رہا تھا یہاں تُم یہاں تمہیں شرم نہیں آ دی اسی جگہ پہ تمہارا بھائی اور تُم مار تو تم نے آکاش کو بہت پہلے ہی دیا تھا اب کیا خون کی آسو بھا رہی ہو اور ویسے بھی اتنے ساروں سے میں بھی مری رہی ہوں سر سب ہی انفرمیشن کو کروس چیک کیا تو دو باتیں پتا چکی ہیں پہلی یہ کہ پپو سا جھول اس دن وہ بندارے میں کافی لیٹ پہنچا تھا دوسری بات یہ کہ جب ہم نے آکاش کے کال ریکارڈ کو چیک کیا پتا چلا کہ وہ ایک نمبر میں بہت زیادہ بات کرتا تھا وہ نمبر کسی سیما شکلا کے نام پہ ریجسٹر سر یہ اس کی فوٹو ہے جو ہمیں ٹیلی فون کمپنی نے بھیجی ہے جی میں نے کبھی نہیں دیکھا اس لڑکی کو آکاش کبھی کسی لڑکی سے بات ہی نہیں کرتا تھا بندارے کا رسوئیہ ہونے کی وجہ سے اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ ماسہاری کھانا شراب اور لڑکی ان سب چیزوں سے دھو رہے گا لیکن آکاش کی کال ریکارڈز تو کچھ اور ہی بتا رہے ہیں ان کے حساب سے وہ لگاتار اس لڑکی کی ٹچ میں تھا میں نہیں مانتی اسے جانتی ہیں ہاں سر یہ سیما ہے اور ہمارے ہاں پی جی میں رہتی ہیں تو اسے یہاں کوئی ملنے آتا تھا یا اس کا کسی کے ساتھ کوئی چکر کچھ ٹائن پہلے کی بات میں نے رات میں کسی لڑکے کو اس کے ساتھ اس کے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا تھا اور اگلی صبح جیسے میں پوچھنے گئی تو اس نے ساپ انکار کر دیا اس کے بارے میں اور کوئی سندیاز پچیز ہاں سر وہ پریگنٹ ہے پریگنٹ ہے ہاں سر اس کی شادی ہو چکی ہے سر میں نے پوچھا تھا پر اس نے جواب نہیں دیا بات کو ٹال دیا یہ سیما اس وقت کا ہے یہ تو میں بھی نہیں جانتی آج صبح سے وہ مجھے نہیں دیکھی میں اس سے فون کر رہی تھی اس کا فون سوچہ پھا رہا ہے اگر وہ گھر آیا اس کا فون آیا ہمیں اتلاع کر دیجئے گا جی سر اس سمیں تو بہت سنا رہی تھی توں اب کیا ہوا نظریں اوپر بھی نہیں ہو رہی ہے دیکھ لیا اپنے سپود کی ہار کتے بڑا سادو بنا پھرتا تھا سر ایک شاکنگ نیو سے سیما میسیں گئے ہم اس کے گھر سے ہو کے آ رہے ہیں اس کے مکان مالک کا کہنا ہے کہ اس کا ایک لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے اور وہ کل رات سے گھر بھی واپس نہیں آئی ہے ترون پہلے آکاش کا خون ہوا اور جب اس کا لنک سیما سے جڑا تو سیما گائب ہو گئے یہ سولچہ جا رہا ہے سر ایک بات تو پکی ہے ان دونوں کی بھی تعلقات تو تھے اب آکاش کی موت میں اس کا ہاتھ ہے یا نہیں یہ پتہ لگانا ہوگا میں ایک کام کرتا ہوں بندارے کے آس پاس پوچھتاچ کرتا ہوں شاید سیما کو کسی نے وہاں دیکھاؤ تم نے سیما کا موبائل لوکیشن ٹریس کیا جی سر اس کے موبائل کی آخری لوکیشن مل گئی مریوارا کے پاس کے پکے تعلاب کیے ہم وہی جا رہے ہیں سر کی کو دیکھاکیں سر کی کو دیکھاکیں سر سر یہ تو زندہ ہے فورانی سے ہسپتار لے چلو چلو ہاں سر دیکھا ہے کہاں دیکھا ہے جب آکاز بھائیہ کی سوک سبا تھی تو میں ان کے گھر پہ انتیزاموں میں مدد کرنے گیا تھا تب یہ لڑکی قریب صویرے دس بجے سوک سبا ختم ہونے کے بعد ممی جی سے ملنے گھر پہ ہی آئی تھی آپ نے ہم سے جھوٹ بول کر ہمیں گھومراہ کرنے کی کوشش کی پپو نے ہمیں سب بتا دیا کہ اس نے آپ کو اور سیما کو دیکھا تھا ایک ساتھ آکاش کی موت کے تورند باغ اب بتائیں گی جھوٹ کیوں کہا ہاں وہ 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 لڑکی آئی تھی میرے خر پر سر پر وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہی تھی میں نے ان سے کوئی جھوٹ نہیں بولا سر میں نے سب سچ بولا ہے میں آکاش کی پتنی ہوں اور میرے پیٹ میں اس کا چار مہینے کا بچہ پل رہا ہے میں اور آکاش ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے ہماری ملاقات ایک سال پہلے ہوئی اس کے بعد ہم ایک دوسرے کو چاہنے لگے آکاش کو پہتے سال کی ہمار تک رحمچہری جیون کا پالن کرنا تھا اس لئے اس نے اپنی ماں سے ہی بات چھوپائی اس شادی کا کوئی سبوت ہے آپ کے پاس نہیں سر کوئی سبوت نہیں ہے ہم نے چھپکے مندر میں شادی کی تھی اور اپنی ماں کے در کے مہارے آکاش نے کوئی فوٹو بھی نہیں کیجی جب مجھے آکاش کی موت کے بارے میں پتا چلا تو میں اس کے گھر گئی تھی اور میں نے اس کی امہ کو سب سچ سچ بٹایا پر انہوں نے بھی ایک بھی نہیں مانی اور مجھے دھکے دے کے وہاں سے نکال دیا سب میرا بیٹا مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے ستا کیا سبوت ہے اس لیٹی کے پاس مجھے پکا یکین ہے وہ جھوٹ بول رہی شب انہوں نے مجھے وہاں سے نکال دیا تو مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آیا کہ اب میں کھاں جاؤں کیا کروں پھر اچانک لگا کہ ہاتھ متھیا کر دی متھیا کرنے کیلئے پانی میں کودھی تو احساس ہوا کہ میرے اندر جو پچھا پل رہا ہے اس کی کیا گرتی ہے میں اس کی جان کیسے لے لوں کسی طرح پانی میں ہات پہر مار کے کنارے تک آئی اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں ہے سب آپ کو کیا لگتا ہے اکاش کو کون مار سکتا ہے کسی پہ شک ہے آپ کو سب مجھے پورا یقین ہے کہ اکاش کو وانی نے مارا ہے وانی نے اس کی بہن جی ایسے کیوں لگتا ہے آپ کو وہ نفرت گھتی تھی اکاش سے اس دن اسے دیکھا تھا میں دے پھر کبھی اس پویتر جگہ پہ ایسا گندہ کام مت کرنا خمجی باغلوں کو یہ کیا باغلوں کو یہ کیا چھوڑا 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 سمجھا تو اگر آپ کو مجھ پہ یقین نہیں ہے تو آپ پپو سے پوچھ سکتے باقی لوگوں سے پوچھ سکتے سب نے وہ تماشا دیکھا تھا اور اتنا ہی نہیں جس رات اکاش کی موت ہوئی میں نے خود وانی کو بندار پر دیکھا تھا سب سب میں اور آکاش بھنڈارے کے پاس ایک چگہ ملتے تھے آکاش نے مجھے بھنڈارے میں آنے کے لیے سخت منا کیا ہوا تھا میں وہی آکاش کا انتظار کر رہی تھی میں نے بہت دیر انتظار کیا اسے پھون بھی لگایا پھر وہ نہیں آیا اس کے بعد میں واپس چلی گئی دوسرے دن سے میں واپس وہاں پہنچی تو آکاش کی لاش میں بلکل اقین سے کیا سکتی سب میرے آکاش کو ہانی نہیں مارا ہے سر یہ سب بکواس ہیں میں اپنے بھائی سے نفرت کیوں کروں گی میں تو اس سے پیار کرتی تھی اور سر ہر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے نوک جھوک ہوتی ہے پر اس کا مطلب یہ نہیں کی میں نے اپنے بھائی کو جان سے مار دیا اگر ایسا ہے تو اس روز آدھی رات کو بھنڈارے میں جانے کی وجہ ہے سر میں اپنے بوائی فینڈ سے ملے گئی تھی اور آپ کو یقین نہیں ہو رہا تو آپ میرے بوائی فینڈ سے پوچھ سکتے ہیں پر آپ لوگ مجھ پہ کیوں شک کر رہے ہیں اس رات سیما بھی تو وہیں پڑتی کیا پتا اس نے آکاش کو مار دیا ہو سر یہ وانی تو بہتی تیڑی چیز لگ اور کہانی میں یہ سیما کا ٹویسٹ ہمیں کسی الگی ڈائریکشن میں لے جا رہا ہے دیکھا رہا تو آکاش اور سیما ایک ریلیشنشپ نہیں صحیح ان دونوں کی بیچ کو انمل ہوئی ہو تو سرون یہ بھی تو ہو سکتے کہ ہائیوے پر ہوری چوریوں میں وانی کا ہاتھ ہے جس کے بارے میں آکاش کو پتا چل گیا اور وانی نہیں آکاش کو پر بڑا سوال یہ ہے کہ وانی خود ایک امیر باپ کی بیٹی ہے جسے کم تو کم پیسوں کی کمی تو نہیں ہوگی پھر وہ یہ سب چوریاں کو کرے ست مطا ست ست مطا کیوں مارسون نے میری بیٹے بھائے جسے کعا تھے یہ تُو نے تُو نہ ہی تیرے اندر کا دented خون بول ہے دین علی کی پیدائش کroleز اب وہاں پہت 나중에 робجہ этой رہی بیٹی ہے سرچ نعمر سے تُو نعمر یہ مجھے بارتی رہ گئے تو کنٹ نہیں گھولے گا اس کیس میں آروپ پرتیا روپ کا ایک ایسا کھیل شروع ہو چکا تھا جس کی وجہ سے پولس اب تک سچائی سے دور تھی اس کیس کا ہر اینگل انہیں ایک ایسی گلی میں لے جارہا تھا جس کے آگے صرف ڈیرن نظر آ رہا تھا اتنا تو صاف ہو گیا تھا کہ پریوار میں رشتے زہر بھرے تھے کوئی بھی کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا آخر آکاش کو کس نے اور کیوں مارا کیا سیما اپنے اور آکاش کے رشتے کی بارے میں سچ بول رہی تھی ہائیوے پر ہونے والی چوریوں کا راز کیا تھا سوال کئی تھے لیکن جواب کی انتظار میں تھے ممی جی میں نے سوچا میرے بچے کو آکاش تو نہیں پر کم سے کم اس کا پریوار مل جائے گا بس یہی سوچ کے چلے گا کیا پاپاس کر رہی ہو یہ چلو نکلو نکلو ہاں سے پاٹما ایسے یہی رہنے دو ہماری بہو ہے اس کلمو ہی نے ہمارے بیٹے کو فسایا اور آپ اسی کا ساتھ دے رہے تماشا مت کرو تمہاری بھندارے میں چلتی ہے وہی بہت ہے یہ خر میرا ہے میں نے رنے کروں گا کہ یہاں کون رہے گا کون نہیں چلو بٹا لیکن لیکن بیکن کچھ نہیں آنا میں نے چلو بٹا سر سبھی جگہ پوچھتا چکے الیکی کے سبھی مندیروں میں بھی چیکتے لیکن سیما اور آکاش کی شادی کا کوئی ثبوت نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ سیما جھوٹ بولتی ہے اور وانی کے بینک اکاونٹ ڈیٹلز سب وہ بھی چیک کیا لیکن اس کے ایکاونٹ میں کچھ نہیں ہے سبھی ایکاونٹس کھالی ہیں لیکن انویسٹیگیشن کی دورہ میں ایک انٹرسٹنگ بات سامنے ہیں ساری پروپریٹی اور بینک بیلنس آکاش کے نام ہیں وانی کے نام پہ کچھ بھی نہیں ہے ایسا کیا وہ بھی تو اس گھر کی بیٹی ہے جی ہاں یہ سچ ہے بہت سال پہلے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی وانی اسی کا نتیجہ ہے مصیبت تو تب ہو گئی جب وانی کی ماں گزر گئی اور اسے مجھے اپنے ساتھ لانا پڑا تب پدما کو میرے افیر کے بارے میں پتا چلوں لیکن میں نے انہیں معاف کر دیا اور وانی کو اپنی بیٹی کے روپ میں ایکسپٹ کر لیا کھنٹیکس اکیے لوگ نے مجھے چوہدہ سال سے یہ لوگ جسے گھر بول رہے ہیں وہ گھر نہیں ایک مکان ہے اور اس مکان میں سڑ رہی ہوں میں گھر دیواروں سے نہیں گھر والوں سے بنتا ہے اور یہاں سارے رشتے لاتے سب کچھ فیک ہے وہ میں ہی سوکال موم نفرت کرتی ہے مجھ سے دیر زندگی نرک بناتی اور وہ میرا باپ سالہ ایک نمبر کا ڈرپوک وہ کبھی کچھ نہیں بولتا یہ پیسہ تک نہیں دیتا کہ میں اپنے لئے کچھ ارینج کر سکتوں یہ لوگ دنیا کے سامنے جیسا دکھاتے ہیں بہت چالون ہو گئی ہے وانی کی آتتیں خراب تھیں اس لئے ہم میں سے کوئی بھی اسے سپورٹ نہیں کرتا تھا وانی ہاں سب اور اس کی لات بھی مجھے ان لوک کی وجہ سے لگی تھی جب آپ کو آپ کی فیاملی میں پیار نہیں ملے گا امپورٹنس نہیں ملے گی تو کیا کرے گا انسان میں نے بھی یہی کیا یہ نہیں سب چیزوں میں اپنی امپورٹنس بنائی اپنے ایڈکشن کا بہانہ مجھے مد دو جب نشیے کے لئے گھر سے پیسے نہیں مل رہے تھے تو بھندارے کے کھانے میں دوا ملا کے لوگوں کو لٹنے لگے جب آکاش کو پتا چلا تو نے اسے راستے سے اٹا گیا میں اس گھر میں اکیلی نہیں ہوں جس کے ساتھ اکاش کرشتہ خراب تھا وہ میرا باپ اس کی بھی نہیں بنتی تھی اس سے بہت بہت شکریہ بین جی کھانا بہت سوادشت تھا آپ کا دانی آواز دوبارہ آئیے گا اور یہاں کلاب آب اٹھائیے گا جائے ماتا جائے ماتا لے اکاش ہا ماں تجھے پتا ہے آنش بھنٹارے میں لگ بھار دوسر لوگ آئے تھے اور کہیں بھی زرہ سے بھی کوئی فکر بڑ نہیں ہوئی اور یہ سب صرف تیری وجہ سے تھانکیو ماں میں بہت خش ہوں کی تو ان جیسا نہیں ان جیسا کیا مطلب کیا تمہارا کیا بولنا چاہتی ہو یہ مات بھولو کہ یہ ہنڈانہ میرے پیسوں سے چلتا ہے کیونکہ میں نے چلنے دی آپ تک ارے تمہاری اورکادنی ہے ایک وقت کی روٹی بھی کما سکتا ہے باب آپ کچھ زیادہ ہی بول رہے ہیں ماں سے آپ کو ایسے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو سمجھائے گا مجھے تو سمجھائے گا مجھے کس سے کئیسے بات کرنی ہے باب آپ پول رہے ہیں کہ میں بھی جوان ہو چکا ہوں ہاتھ پیر میں بھی چلا سکتا ہوں چار لوگ کے سامنے بیشتی کرنے سے اچھا ہے کہ آپ یہاں سے نکل لیں مانی کے پاس بہت سٹرونگ موٹیو ہے اکاش کو مار لے گا بھر کا اور کوئی میمبر تو نہیں بچا اکاش کے پیتا محیش موٹیو کا تو پتا نہیں پھر بھی چیک کرو کئی بار اندھرے میں چلا ہے تیر بھی نشانے پر لگ جاتا ہے سر مل گئی تا سالی تمہیں اتنے سال تک مینے سچ کو چھپا کے رکھا تھا ملا دینا سار ازاق مٹی میں اچھا ہی ہوا میں بھی اس نانٹک سے پریشان ہو گیا تھا اے تیری ہمت کیسے ہوئی میری کچن میں گھوسنے کی تُو میرے میٹی کی بیوی نہیں رکھیل ہے رکھیل ممی جی رکھیل کی جدہ کچن میں نے بستر پر ہوگی نکل جائے یہاں سے ممی جی آپ مجھے ایسے دھککہ کیسے دے سکتی ہیں تبکہ آپ اچھے ایسے جانتی ہیں کہ میرے پیٹ میں آپ ہی کے بیٹے کا بچہ پل رہا ہے یہ بچہ بھی اس وانی کی طرح ناجائز اور میں نہیں مانتی کہ یہ میرے بیٹے کا بچہ ہے تو پھر آپ جو چاہے کر سکتی ہیں میرے ساتھ لیکن میں یہ گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی اور نہ ہی اپنے بچے کو کچھ ہونے دوں گی اے سن پولیس نے مہیش سے جڑی ہر چھوٹی بڑی انفرمیشن کو جمع کیا ہر سیرے کو تلاشا گھر بھندارہ اور آفیس کے سارے ریکارڈز چیک کیے اور ہاتھ لگے کچھ پکتہ سبوت سر مہیش کے بارے میں انٹرسٹنگ باتیں پتا چلیں گیارہ میں مطلب آکاش کے مرڈر سے دو دن پہل اس کے موبائی کی لوکیشن سیما کی گھر کی تھی مطلب مہیش کو سیما اور آکاش کے افیر کے بارے میں معلوم تھا ایک اور بار سیما کے گھر کے لیس ایگریمنٹ میں ویٹنیس میں مہیش کا نا ہے اور یہ لیس ایگریمنٹ آکاش اور سیما کے ریلیشن سیپ سے بہت پہلے کی قریب دو سال پہلے کی مطلب سیما نے مہیش کو بھی پاس کے رکھا ہوا اور مہیش اس نے اپنے بیٹے کی گل فرن سے ہی ہو سکتے اپنے سوچا ہو ایک بار تو بیوی کو دھوکہ دے ہی دی تو ایک اور بار سے ہی سرن پھر تو پوسیبل ہے کہ اس مرڈر کی وجہ ہے یہ افیر ہی ہے میں سیما کو بچپن سے جانتا ہوں وہ میرے دوست کی بیٹی ہے میں تو اس کی مدد کر رہا تھا سر تاکہ جیوان میں وہ کچھ کر سکے میرے دوست اور اس کی پتنی کی جانے کے بار وہ بالکل اکیلی رہ گئی تھی کیا آپ کو سیما اور آکاش کے افیر کے بارے میں معلوم تھا سر آکاش کے پاپا مہیش انکل کو ہمارے افیر کے بارے میں شروع سے ہی پتا تھا شروع شروع میں تو آکاش کو یہ لگتا تھا کہ میرے اور مہیش انکل کے بیچ میں کچھ چل رہا ہے لیکن سر جب اسے یقین ہو گیا کہ میرا اور سیما کا رشتہ بہت پویتر ہے تو پھر وہ دونوں اب ایک دوسرے کے قریب آگئے ترنوانی کے پاس سب سے زیادہ ریزن ہے آکاش کو مارنے کا کہیں یہ کون اسی نے تو نہیں کیا سر ویسے تو پدما اور آکاش کا ریلیشن بھی کچھ خاص اچھا نہیں پدما کو آکاش سے کافی امیدے مجھے نہیں لگتا کہ اپنے خود کے بیٹے کو مارنے کے لیے یہ موٹیب کافی ہے چھریک ہلو کیا ٹھیک ہے ہم آتے چھریکی ایس تو الوچتا جا رہا ہے اب وانی مسنگ کب سے لا پتا ہے وانی جی کل سے ہی وہ کل سے لا پتا ہے اور آپ لوگوں نے کوئی مسنگ کمپلین درج نہیں کرے کیسے باب آپ ہیں وانی تو اپنی مرضی سے چلتی ہے سر وہ کہاں کسی کی سنتی ہے ہمیں لگا آ جائے گی کہیں دور چلی گئی ہوگی پولس نے اب کمر کس لی تھی اور پورے جی جان سے وہ وانی کی تہکیقات میں جڑ گئی تھی آکاش کی ہتیا کی گتھی اب نئے پہلووں میں اُلج رہی تھی لیکن پولس ہر ممکن سراغ کو تلاش رہی تھی موسیقی 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 آنی صلاح موسیقی 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 میرا ریپ ہوا ہے کیا کس نے کیا آپ کے ساتھ ہے میں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا وہ دو لوگ تھے سر میں اس گھر سے دور جانا چاہتی تھی میں گلی میں پہنچی تو اچانک سے پیچھے سے حملہ ہوا کہاں پر ہوا تھا یہ سر مجھے کچھ یاد نہیں سر پلیز آپ لوگ کچھ مت پوچھئے مجھے کچھ سے دیکھیں ہمیں آپ کا فوراں میڈیکل ٹیسٹ کر رہا ہوگا اور جو کپڑے آپ نے مجھ کوئی میڈیکل چکپ نہیں کروانا ہے میں بس بھولنا چاہتی ہو ساتھ سے کو مجھ کوئی کپڑے نہیں کروانا ہے آپ لوگ پلیز جائیے یہاں سے پلیز ہائیوے پر ہوتی لوٹ پارٹ کی وارداتوں میں نتیا بھندارا کا نام سامنے آیا تھا اور پھر اسی بھندارا میں کھانا بنانے والے آکاش کا قتل ہو گیا اور اس کے بعد پریوار کی لڑکی بانی کے ساتھ بلاتکار کی سنگین گھٹنا ہوئی کیا یہ سارے واقعات آپس میں جڑے ہوئے تھے آخر کیا ہوا تھا بانی کے ساتھ کیوں بانی اپنے بلاتکاری کے خلاف کوئی کمپلینڈ نہیں کرنا چاہتی تھی کیا وہ کوئی راز چھپانا چاہتی تھی باہر سے شان دکھنے والے اس پریوار کے اندر کے کولا حل نے پولیس کی جانچ کو مشکل میں ڈال دیا تھا سارو نتنا سب ہونے کے باد بھی بانی اپنے آپ واپرس آتی ہے نہ کچھ بتاتی ہے اور نہ ہی کوئی کمپلینڈ دش کرتی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ چھپا رہی ہے ورنہ میڈیکل ٹیسٹ کے لئے منا کیوں کرتی ہے سر ہو سکتا ہے کہ بانی کے ساتھ ریپ ہوا ہی نہ ہو اس نے خود اپنے آپ کو گھائل کیا ہو تاکہ وہ وکٹیم کارٹ پلے کر سکے اور ہم اس پہ شک نہ کریں سر سر یہ پدما جی ہے یہ آپ سے ملنا چاہتی ہے شکریہ جیسے کچھ پتہ چلے گا آپ کو خوبر کریں گے ان کپڑوں کو فوراں جاچ کے لئے بھیجیں اگر وانی کے ساتھ سچو سے ریپ ہوا ہے تو ہو سکتا ہے ان میں سیمن کے ٹریسز ملے سر پھرون جب تک وانی کے کپڑوں کو ڈی ای نی ریزلٹ نہیں آجاتا تب تک ہم اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے کہ وہ سچ بول رہی ہے جھوٹ تب تک وانی اور مہیش دونوں ہمارے پرائیم سسپیکٹ ہلو ٹھیک ہم ابھی آتے ہیں سر کسی نے چوری کی جویدری بیچنے کی کوشش کی اور ہمارے کانسٹیبل نے جویدری شاپ اونر کی مدد سے اسکا سکچ بنوا لیا سر یہ تو منہ ہے یہ ہمارے بھنڈارے میں کام کیا کرتا تھا لیکن آٹ نو مہینے پہلے ہم نے سے نکال دیا تھا نکالنے کی وجہ ویسے تو یہ آکاش کا خاص تھا لیکن میں نے اسے چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا یہ ہمارے بھنڈارے میں سے سامان چورا کر بازار میں سستے داموں پہ بیچا کرتا تھا یہ مونڈا رہتا کھاں دارو نے یہ بات سمجھ بھی نہیں آگیا اگر مونڈا کو اتنے مہینوں پہلے بھنڈارے سے نکال دیا گیا تھا تو پھر بھنڈارے کے کھانے میں نشلی دوا ملا کر ہائیوے پر چوڑیاں پان کرنا تھا سر یہ بھی تو ممکن ہے کہ بھنڈارے میں ابھی کام کرنے والے کسی آدمی کو مونڈا نے اپنے ساتھ ملا لیا بھنڈارے میں کبھی طرل είڈہ جہاں JON каждыйapat سر سر یہ تو مات چکا ہے پسر پہ وار کیا گیا منہ کی موت کے بعد اس کیس میں سوالوں کی ایسی بوچھار شروع ہو چکی تھی کہ ایک کے بعد ایک کئی اپناتوں کے کھولا سے ہو رہے تھے اور کیا آکاش اور منہ کو مارنے والا شخص ایک ہی تھا کیا وجہ تھی جس کے کارن منہ اور آکاش کو اپنی جان گوانی پڑی کیا ان ہتیاؤں کا وانی سے کوئی لینا دینا تھا ان سارے حادثوں کے تار ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے یا نہیں یہ کہہ پانا بہت مشکل تھا لیکن پولیس اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کیس کے ہر پہلو پر اپنی کڑی نظر بنایا ہوئے تھے سار پوش موٹر ریپورٹ کے انہوں سار منہ کے سر پہ کسی بھاری چیز سے وار کیا گیا اور جو بیئر کیب وہ تو ہم نے فورینسکس میں بھیجی تھی اس میں صرف منہ کی ہی فنگر بیٹس میں تارن مہیش نے بتایا تھا کہ منہ آکاش کا خاص آدمی تھا ویسے تو یہ آکاش کا خاص تھا لیکن میں نے ایسے چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا کہیں ایسے تو نہیں کہ ان چوری میں منہ کا ہی ہاتھ تھا جس کے بارے میں آکاش کو پتا چل گیا اور راز چھپانے کے لیے منہ نے آکاش کو مار دیا لیکن پھر منہ کو کس نے مارا آکاش کی پیچھلے دس مہینی کی ہسٹری نکال پتا کرو کہ نوکری سے نکالے جانے کے بعد منہ اور آکاش ٹچ میں تھے یا نہیں سر سر ایک ایمپورٹنٹ انفرمیشن ہاتھ لگی آکاش کی ایک نیوزک دمپنی میں جوب کو لے کر بات چل رہی تھی اور وہ وہاں جوائن بھی کرنے والا تھا ایمپورٹنٹ بارہ میں کی رات دس بجے اس نے ٹرین کی دو ٹکٹس بھی نکال جی تھی آمد آباد جانے کی خود کے لیے اور سیما کے لیے مطلب جس دن اس کی ہتیا ہوئی اس کی پچھلی رات کو وہ بھاگنے والا تھا تو پھر بھاگا کرنے ترون یہ بھی پاسیبلیٹی ہے کہ اپنی نئی زندگی شروع کرنے کے لیے اس پر پیسوں کی ضرورت اور اسی لیے وہ ہائی ویو پر ان وارداتوں کو انجام دے رہا تھا سر سر یہ مونہ کی پڑو سن ہے کچھ دن پہلے انہ نے انجان آدمی کو مونہ کے گھر آتے ہوئے دیکھا تھا اس آدمی کی شکل پہچاندھی ہیں جی سر سکیچ آٹیس سے سکیچ بنو سر چلیے سر سر تری ارائے سکیچ میں بتا تھا ہوں سر بتا تھا ہوں انچوریوں میں میرا ہی ہاتھ تھا بھنڈارے میں جو بھی تھوڑا پیسے والا دکھتا تھا میں اس کی کھانے میں تباہی ملا دیتا تھا جب وہ لوگ راستے میں بے ہوش ہو جاتے تھے تو مونہ انہیں جا کر لوٹ لیتا تھا مونہ کو نوکری سے نکالنا بھی میرا ہی پلان تھا تاکہ میں اسے اس کام کے لیے استعمال کر سکیں کئی سالوں سے بھنڈارا چلا رہے ہو نا تو اتنے سالوں کے بعد ایسا کونسا پاہار ٹوٹ پڑا کہ لوگوں کو لوٹنے کی ناودہ گئی سانس لینا مشکل ہو گیا تھا میرا صرف ایک گلتی کی وجہ سے کونسی گلتی یہ بھنڈارا جو ہے ساری دنیا کے سامنے پتی پتنی کے پریم کی نشانی تھا اور دراصل تھا وہ ایک تماچہ جو میرے موہ پر روز پڑتا تھا اس نے میری ناجائز بیٹی وانی کو گھر کے اندر تو لے لیا پر کبھی اپنا ہے نہیں نہ خود اس کے پاس گئی نہ مجھے اس کے پاس جانے دیا تب ہی میں نے تیہ کر لیا کہ یہ بھنڈارا بند کر کے اس کا سر شرم سے نیچے چکا دوں گا اور کسی اور کو پتا نہ چلے اس لئے منہ کو بھی مار دیا میں نے منہ کو نہیں مارا میں تو اس سے چوڑیاں کرواتا تھا بس سترہ مائی کو کہاں تھے آپ ان میں تھا سر سر مجھے پتا ہے آپ لوگ میرا وشواس نہیں کر رہے ہیں آپ اپنے طریقے سے پتا کر سکتے ہیں سر سر مہے سچ بولتا سترہ تاریک کو پورا دین ہوا ہاپور کے ہوتل میں مجھے نے لگتا ہے کہ منہ کے خوندوں اس کا ہاتھ ہو سر ایک اور بار وانی کے کپڑوں کے پریلیمنیری ریپورٹ آگئی اس سے پروو ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ریپ ہوا تھا اس کا مطلب وانی جانبوچ کر کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی کیونکہ جس دن وانی گائب ہوئی تھی اسی شام کو منہ کی ہرتیا ہوئی تھی اور اگلے دن وانی واپس آگئی تھی ترون ٹائم آگیا ہے کہ تیڑی ہنگلی سے سچ کو باہر نکالا چاہے سر فورنسی ریپورٹ آگئی وانی کی کپڑوں پر ملا سیم اور منہ کے ڈین نے سے میچ کرتا ہاں تر منہ میرے ہی ہاتھوں مر گیا اور مجھے کوئی افسوس نہیں ہے کیونکہ وہ جینے کے لائک ہی نہیں تھا لیکن وہ تو صرف تمہارے ڈرک سپلائر تھا تو ایسا کیا ہوگا تھا تم دونہ کے بیچے مرنہ کو نوکری سے نکالے جانے کے بعد میں نے دوسرے ڈرک سپلائر سے ڈرک لینے شروع کر دیا تھا کیونکہ اس کی کوالیٹی اچھی تھی بر کچھ دن کے بعد میں نے اس سپلائر کو فون کیا تو اس کا فون نہیں لگ رہا تھا اور سر مجھے طلب لگ رہی تھی پھر اسی بیچ مجھے پپو ملا اور پپو یہ بات اچھے جانتا تھا کہ جب مجھے طلب لگتی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے تو اسی نے مجھے مرنہ کے پاس لے جانے کو افر دیا اور وہاں پر ٹاپ کوالیٹی ہے آج کل تم جو یوز کرتی ہو نا اس سے بہت اچھی ہے ٹاپ کوالیٹی ہی یوز کرتی ہو بھولیا کون ہے باپ میرا مل جائیں گے کسے چل دے مجھا بھی اے پیسے کی بھوک کسی ہے مطلب ٹاپ کوالیٹی ہے ٹاپ hormone ٹاپ میں نے منہ کو مار دیا کیونکہ اس نے میرا ریپ کیا تھا میرا فائدہ اٹھایا تھا نوکری سے نکالے جانے کے بعد بھی وہ چپ کے چپ کے بھانڈارے میں آیا کرتا تھا میرے باپ سے ملنے اور یہ بات پپو کو پتہ دی تو تم نے اس ریپ کا پورا سچ اور منہ کی موت کی بات ہمیں تب کیوں نہیں بتائی تھی میں ڈڑ گئی تھی میں وہاں سے جان بچا کے بھاگی مجھے نہیں پتا تھا کہ منہ مر چکا ہے وہ تو باپ پو نے مجھے بتایا کہ منہ کی بہت ہو گئی ہے اور سر اس نے مجھے بولا کہ ہم دور کی بھلا ہی چپ رہنے میں ہے تو اسی لئے سر میں نے کچھ بھی نہیں بولا سر 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 پردما جی نے مجھے بتایا تھا کی وانی نے ہی اکاس بھائیا کو مہ رہا تھا سر وہ وانی نازائز تھی پر پھر بھی اس میں بہت اکڑ تھی سر اکاس بھائیا میں یہ لے سب کچھ تھی تب میں نے اور منہ نے مل کے وانی کو سبق سکھانے کو سوچا تاکہ اس کی اکڑ توڑ سکو جب میں اور منہ اس کا ریپ کر رہے تھے تب وانی نے مجھے دھکا دیا اور میرا سر جا کے پلنگ کے روڈ سے ٹکرایا میں بھیوش ہو گئے اور جب میں ہوش میں آیا تو دیکھا صاحب انہا مر چکا تھا تُو نے اسے یہ بات کیوں چھپائی کن چوریوں میں محش کا آتا ہے صاحب اگر یہ بات میں کسی کو بھی پتا تھا تو میری نوکری چلے جاتی اور ایسے بھی اکاس بھائیا کے بات کو پتا چل چکا تھا صاحب اور کیا کیا معلوم ہے تجھے دیکھ سچ سچ بتایا اکاس بھائیا نے مرنے کے ایک دن پہلے مجھے ایک راز کی بات بتائی تھی کہ وہ یہ سب چھوڑ کر سیما بھاوی کے ساتھ کہیں دور چلے جانا چاہتے وہ ان کو ایک اچھی آفر بھی ملی تھی کسی ایک اچھے کمپنی سے تھا اور کس کو پتایا یہ بات شاید انہوں نے پدما جی کو باتایا تھا ہاں سب باتایا تھا اس نے مجھے اب تو بھی میرا دل توڑ کر جائے گا شاید میری قسمت ہی نہیں ماں میں نے سوچا ضرور تھا پر میں کر نہیں پایا میں کہیں نہیں جا رہا ہوں ماں آپ کے پاس ہی رہوں گا سچ ایک تو ہی تو ہے میرے پاس پھر پھر کیا ہو سب پھر میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور اگلے دن سوپا میلا بھی سر اگر یہ پدما سچ بول رہی ہے اور آکاش نے نوکری کے لیے جانے سے اور گھر چھوڑنے سے سچ میں منا کر دیا تھا تو پھر تو ایک ہی شخص بچتا ہے کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا سر بیر پاس بینہ شادی کی بچہ کیسے پیدا کرتی میں اور آکاش یہاں سے جانے والے تھے ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے والے تھے لیکن آکاش آکاش تم گھر کیوں نہیں آیا میں گھر پہ تمہارے انزار کر رہی تھی ہم جانے والے تھے نا آج سوری سیما میں نہیں جا سکتا تمہارے ساتھ تھی ہاں نہیں جا سکتا مطلعہ کیا بول رہے توں میرے باپا پھر سے میری ماں کو پریشان کرنا چاہتے اور اگر اس سمئے میں انہوں نے چھوڑ کے چلا گیا تو مجھ میں برینے باپا میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا ٹھیک نا جائز بچہ پیدا نہیں کر سکتی مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے میرے بچے کو تمہارے نام کی ضرورت ہے آکاش میں سماج میں کیا مو دکھاؤں گی مجھے نہیں پتا جا کیا ابوٹشن کرالوں ابوٹشن کرالوں تم اپنی ماں کے لیے یہ چاہتے ہو کہ میں اپنے بچے کو مار ڈالوں سیما پلیز جاؤ یہاں سے تماشاں مت کھاڑا کرو یہاں پر یہاں سب لوگ مجھے سادھوں سمجھتے تم پاگل ہوگیا سیما تم جاؤ یہاں سے مجھے پتہ نہیں یہ سب کیسے ہو گیا پر میں نے جب تک دیکھا اب تک آکاش مر چکا تھا میں بہت گھمرا گئی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا کرو تو میں نے آکاش کی لاش آناچ کی بوریوں کی پیچھے چھپا دی اور عمر سے شکر کی بوری چل سے ڈھک دیا پھر میں بہاں سے بھاگ گئی بعد میں میں نے اس روڈ کو نالے میں پھیک دیا اپنے بچے کو باپ کا نام دلانے کے چکر میں تم نے اس کے سر سے باپ کا سایا ہی ہٹا دیا ایک دوسرے کو نہ سمجھ پانے کی وجہ سے کتنی ہی زندگیاں برباد ہو گئیں پدما اور مہش کبھی چین سے نہیں رہ پائے آکاش اور سیمہ کی زندگی میں تناف کب گھر کر گیا پتا ہی نہیں چلا وانی نے سب کو اور سب نے وانی کو غلط ہی سمجھا جس کا نتیجہ اس کے ساتھ ہوئے اپراد کی شکل میں سامنے آیا اگر انسان اپنی سوچ کو اپنے دل کو تھوڑا سا بڑا کرے تو معاملے سلج سکتے ہیں اسی وچار کے ساتھ تب میں آنوب سونی آپ سے ویدا لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں ایک اور چونکہ دینے والے کیس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں کرائیم پیٹرول ڈائل ایک شون نشون سبک ایک کو سیکھ ہم سب کو جے موسیقی موسیقی